اس وقت ہمارے ساتھ پنجاب کانگریس کے ورسٹ نیتا اور سانسد گرجیت سنگھ اوجلا ہیں جنہوں نے کچھ دیر پہلے پروہاری جو نئے پروہاری بنے ہیں دیوند زیادب جیسے ملاقات کی ہے اوزلا صاحب کل کی بیٹھک میں بھی تھے اوزلا صاحب کس طرح سے لوگ صفحہ چناؤں کو لے کر ایک روڈ میپ بنایا گیا ہے کہ پنجاب میں کانگریس پارٹی اور بہتر ریزلٹ لا سکے اس کو لے کر آپ کی ملاقات ہوئی کیا بات ہے بلکل ہم نے بھی جو انچارج بنے ہیں ان کے ساتھ کیونکہ ایک کٹسی ملاقات ہوتی ہے جب نئے انچارج آتے ہیں تو ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے اور ان سے مل کر ایک شب کام نہیں دی ہے کہ آپ کی ادھیکشتہ میں پنجاب میں جو نئے انچارج ہے سب سے زیادہ جو سیٹے ہیں کانگریس جیت کے آئے گی پنجاب سے کل بھی بیٹھک ہوئی تھی کل تو پورے پنجاب کانگریس کی ملاقات کانگریس ادھیاکش و راحل گاندی سے ہوئی تھی 2024 کو لے کر آپ کی پارٹی نیتریتیو کا کیا سندیس ہے کس طرح سے کانگریس پارٹی کو آگے لے جانا ہے لوگ سوا چھلاو دیکھو وہ بہت ڈیل میں پی سی سی پریڈنٹ اور لیٹر آف اوپوزیشن بتا چکے ہیں کل آپ کو پریس کو بریف کر دی ہے سارا لیکن پھر بھی ہم پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے اور زیادہ سے زیادہ پنجاب سے سیٹے جیت کے آئیں گے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ تیرہ کی تیرہ سیٹے جیتے ہیں لیکن ایک سوال جو بار بار سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں خاص طور سے پنجاب کے جو لوگ ہیں جن لوگوں نے پچھلی بار آپ لوگوں کو ووٹ دیا تھا کہ کیا کانگریس پارٹی گٹھ بندن میں وہاں پہ جائے گی ایلائنس میں جائے گی چونکہ انڈیا گٹھ بندن بن چکا ہے ایک طرح سے اس کا جواب ایل اوپی اور پی سی سی پریڈنٹ دے چکے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں ایک آخری سوال جو کل کی بیٹھک میں بھی ہوا اور کئی سارے آپ کے جیسے لوگوں نے اٹھایا جو ہم لوگ کو یہ پاس جانکاری ہے کہ پارٹی انساسن سے چلنی چاہیے ڈسپلین سے چلنی چاہیے اور راہل گاندھی نے بھی ایک میسیج دیا وہ تو پہلے بھی ہے تو یہ بلکل انہوں نے بولا ہے کہ جو پنجاب میں ہے کیونکہ پنجاب میں لیڈرشپ بہت بڑی ہے تو اس لیے سب کو بولا کہ مل کے چلو چناب تو مل کے ہی لڑنا ہے تو اس میں ڈسپلین کا ہونا بہت جلوری ہے تو یہ تو پہلے بھی انہوں نے بول رکھا ہے اور ہر میٹنگ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ بلکل کیونکہ اب ہم نے ایک بڑی طاقت کو دیش سے باہر کرنا ہے تو اس کے لیے چھوٹے موٹے مان مٹھاوے ہیں وہ پرارٹی پریڈ فارم پہ ہی ہونے چاہیے باہر نہیں ہونے چاہیے اور ڈسپلین ہونا بہت جلوری ہے بھارت جورو یاترہ کے بعد آپ بھارت نیا یاترہ چھ ہزار سے زیادہ کلومیٹر کی شروع ہو رہی ہے منیپور سے لے کے مومبئی تک چودہ جنوری سے راہل جیس یاترہ میں برکل وہ اس یاترہ میں جو انیائے ہو رہا ہے دیش میں اس کی آواز اٹھائی جائے گی اور لوگوں کو اس کے سچیت کیا جائے گا اور کیونکہ زیادہ جو الیکٹرونک میڈیا ہے جو پرنٹ میڈیا ہے جو تانہ شاہ سرکار اس کے دیش سے چلتا ہے تو اس لئے لوگوں میں جانا لوگوں میں سندیش پچانا جروری ہے اس لئے یہ یاترہ ہو رہی ہے گرجید سنگھ اوجلا جو سابطور سے کہہ رہے ہیں کہ کل کی بیٹھک میں بھی اسی پہ چرچہ ہوئی کہ انساسن ہینتہ نہیں ہونی چاہیے پارٹی نے تریت کو ساری باتوں کی جانکاری دے دے گئی اور اب بھارت نیا یاترہ شروع ہو رہی ہے جو چودہ جنوری سے منیپور سے مومبئی تک چلے گی کیامرین فیلوڈ کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ پنجاب کانگریس کے ورسٹ نیتا اور سانسد گرجید سنگھ اوجلا ہیں جنہوں نے کچھ دیر پہلے پروہاری جو نئے پروہاری بنے ہیں دیوند زیادب جی سے ملاقات کی ہے اوزلا صاحب کل کی بیٹھک میں بھی تھے اوزلا صاحب کس طرح سے لوگ صفحہ چناؤ کو لے کر ایک روڈ میپ بنایا گیا ہے کہ پنجاب میں کانگریس پارٹی اور بہتر ریزلٹ لاسکے اس کو لے کر آپ کی ملاقات ہوئی برکل ہم نے ابھی جو انچارج بنے ہیں ان کے ساتھ کیونکہ ایک کٹسی ملاقات ہوتی ہے جب نئے انچارج آتے ہیں تو ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے اور ان سے مل کر ایک شب کام نہیں دی ہے کہ آپ کی ادھیکشتہ میں پنجاب میں جو نئے انچارج ہے سب سے زیادہ جو سیٹے ہیں کانگریس جیت کے آئے گی پنجاب سے کل بھی بیٹھک ہوئی تھی کل تو پورے پنجاب کانگریس کی ملاقات کانگریس سدھیاک چھو راحل گاندی سے ہوئی تھی دوہزار چووویس کو لے کر آپ کی پارٹی نیتریتیو کا کیا سندیس ہے کس طرح سے کانگریس پارٹی کو آگے لے جانا ہے دیکھو وہ بہت ڈیل میں پی سی سی پریڈنٹ اور لیٹر آف اوپوزیشن بتا چکے ہیں کل آپ کو پریس کو بریف کر دی ہے سارا لیکن پھر بھی ہم پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے اور زیادہ سے زیادہ پنجاب سے سیٹے جیت کے آئیں گے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ تیرہ کی تیرہ سیٹے جیتے ہیں لیکن ایک سوال جو بار بار سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں خاص طور سے پنجاب کے جو لوگ ہیں جن لوگوں نے پچھلی بار آپ لوگوں کو ووٹ دیا تھا کیا کانگریس پارٹی گٹھ بندن میں وہاں پہ جائے گی الائنس میں جائے گی چونکہ انڈیا گٹھ بندن بن چکا ہے ایک طرح سے ایک آخری سوال جو کل کی بیٹھک میں بھی ہوا اور کئی سارے آپ کے جیسے لوگوں نے اٹھایا جو ہم لوگ کو یہ پاس جانکاری ہے کہ پارٹی انساسن سے چلنی چاہیے ڈسپلین سے چلنی چاہیے اور راہل گاندھی نے بھی ایک میسیج دیا وہ تو پہلے بھی ہے تو یہ بلکل انہوں نے بولا ہے کہ جو پنجاب میں ہے کیونکہ پنجاب میں لیڈرشپ بہت بڑی ہے تو اس لئے سب کو بولا کہ مل کے چلو چناب تو مل کے ہی لڑنا ہے تو اس میں ڈسپلین کا ہونا بہت جروری ہے تو یہ تو پہلے بھی انہوں نے بول رکھا ہے اور ہر میٹنگ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ بلکل کیونکہ اب ہم نے ایک بڑی طاقت کو دیش سے باہر کرنا ہے تو اس کے لئے چھوٹے موٹے مان مٹھا بہیں وہ پرارٹی پریڈ فارم پہ ہی ہونے چاہیے باہر نہیں ہونے چاہیے اور ڈسپلین ہونا بہت جروری ہے بھارت جروری یاترہ کے بعد بھارت نیا یاترہ چھ ہزار سے زیادہ کلومیٹر کی شروع ہو رہی ہے منیپور سے لے کے مومبئی تک چودہ جنوڑی سے راہل جیسے یاترہ میں برکل وہ اس یاترہ میں جو انیائے ہو رہا ہے دیش میں اس کی واز اٹھائی جائے گی اور لوگوں کو اس کے سچیت کیا جائے گا اور کیونکہ زیادہ جو الیکٹرونک میڈیا ہے جو پرنٹ میڈیا ہے وہ جو تانہ شاہ سرکار اس کے دیش سے چلتا ہے تو اس لئے لوگوں میں جانا لوگوں میں سندیش پچانا جروری ہے اس لئے یہ یاترہ ہو رہی ہے گرجی سنگھ اوجلا جو سابطور سے کہہ رہے ہیں کہ کل کی بیٹھک میں بھی اسی پہ چرچہ ہوئی کہ انساسن ہینتہ نہیں ہونی چاہیے پارٹی نیتریت کو ساڑھی باتوں کی جانکاری دے دے گئی اور اب بھارت نیا یاترہ شروع ہو رہی ہے جو چودہ جنوڑی سے منیپور سے مومبئی تک چلے گی کیمرین فیلوڈ کے ساتھ